بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے ہندو، گرست، یہودی، عیسائی، سکھ اور دوسرے ملحد اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں اور دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں آپ کے سامنے نیچر کے برطاو سے تین دریلیں پیش کرنے جا رہا ہوں جل سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھائی بھائن مرنے کے بعد دردنات عذاب میں ہیں اور جو سچے مسلمان ہیں مسلم اولیاء ہیں مسلم شہدہ ہیں یا اسلام کے پیغمبر ہیں یہ سب مرنے کے بعد اچھے کنڈیشن میں اور جنت سے رابطے میں ہیں سب سے پہلے میں چند قرآن کریم کی آیات پیش کروں گا جن سے واضح طور سے ثابت ہوگا کہ غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہیں اور جو سچے مسلمان ہیں مسلم اولیاء ہیں شہدہ ہیں صحابہ اکرام ہیں اور انبیاء اکرام علیہ وسلم ہیں یہ سب کے سب اچھی حالت میں اور جنت سے رابطے میں ہیں پھر اس کے بعد میں نیچر کے پرتاؤ سے تین دریلیاں پیش کروں گا انشاءاللہ سب اکرام علیہ وسلم غیر مسلموں کے بارے میں اللہ سب اکرام علیہ وسلم نے سورہ الفترہ کپٹر نمبر دو آئیس نمبر ایک سو باسٹ ایک سو ایک سٹ ایک سو باسٹ میں فرماتے ہیں ہننال لذینہ کفرو وماتو وہم کفار علیہم لہ حضرت اللہ وَالْمَلَائِطَتِهِ وَالْنَاشَ اَجْمَئِينَ خَارَدٍ اَتِيهَا لَا يُخَفَّقُ عَنْهُمْ لَعْذَابُ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالتی میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور تمام انسانوں کی لانت ہے یہ لوگ اس حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب میں تخصیص نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب میں دھیل لیا جائے گا اس آیت سے واضح طور سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم مرنے کے بعد عذاب میں ہوں گے اللہ کے لانت فرشتوں کے لانت اور تمام لوگوں کی لانت میں ہوں گے اسی طرح سورہ آل عمران کیپٹر نمبر تین آیت نمبر ایک آنوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہذین کفروا وماتو وہم کفار فلائن یقبر من احد ملء الارض ذہبوں وولویف تذابی اولائے جلہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالتی میں مر گئے تو فتیہ کے طور پر ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دے کہ ان کی جان شک جائے عذاب سے تو یہ فتیہ بھی ہر کس قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مدردار نہیں ہوگا اس آیت کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے قرآن کریم کو کلام علیہ نہیں مانتے یعنی کہ کافر ہیں ایسے لوگ اگر کفر کے حالت میں مل جاتے ہیں تو ان کے لئے دردناک عذاب ہوتا ہے جبکہ دوسری جانی اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمانوں کے بارے میں کہا بل احیاء و لیکل تشکرون بس کہو ان کے بارے میں جو پتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں بل کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اگرات نہیں ہے اسی طرح یہ آیت جو میں نے پیش کیا ہے یہ سورہ الپاقران کیپٹر نمبر دو آیت نمبر ایک سچوپن کیا ہے اللہ حضرت ورکواتہ سورہ الپاقران سورہ الپاقران آیت نمبر ایک سو انہتر چپٹر تین کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا فُطِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ عَمْوَاً بَلْ اَحْيَاءُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ الْفَضْرِ مَذْقُمَانْ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں عام مردوں کی طرح ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ہیں اور انہیں جزا دی جاتی ہے اور وہ خوش ہیں اللہ تعالی نے جو انعام و اکرام انہیں دیا ہے جو انہیں مکہیں دیئے ہیں اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالی نے کہا کہ شہداء اسلام زندہ ہیں یعنی ہم لوگوں کی طرح سے زندہ ہیں جس طرح ہمارا جسم پاورپول ہے زندہ ہے سرنے گلنے سے محفوظ ہے جس طرح ہمارے روح زندہ ہے اسی طرح سے یہ لوگ بھی زندہ ہیں یہ اپنے رب کے پاس ہیں روحانی تو بھی اس طریقے سے اور ان کو روحانی لگا دی جاتی ہے یعنی کہ جنب کے پانی پیتے ہیں اور جنب کے پھروں کو کھاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں لیکن ہم ان کی زندگی کا اپنی آنکھوں سے ادراع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں اور ان کا نفذ حرکت نہیں کرتا اس بنا پر ان کی زندگی کا ہم شعور نہیں رہ سکتے لیکن زندگی کے جو آثار ہیں ان میں پائے جاتے ہیں وہ یہ وہ صحت مند حالت میں ہیں ان کے جسم میں خون ہے جو زندہ انسان کی ایک علامت ہے عام مردہ انسان جیسے غیر مسلم ہیں اور گناہگار مسلمان ہیں جانور پر کر رہے ہیں وہ سر رہ جاتے ہیں اگر ان پر کے بھی کل استعمال نہ کہہ جائے مگر یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے قول کے مطابق زندہ ہیں ان کے جسم و روح کے اندر طاقت ہے زندہ انسانوں کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الکحف چپٹر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو سات ایک سو آس میں فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا سَعْرَحَاتِ بے شک جن لوگوں نے ایمان لائے اور نے ایک آمان کیے تو جنتیں پھر دوس ان کا فکانہ ہوگا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پر ان کو میزبانی کے طور پر کھانا پانا کھانا پینا دیا جائے گا اور یہ لوگ کبھی نہیں پسند نہیں کریں گے کہ وہاں سے لوگ کہیں ہی چلے جائیں اِنَّ آیت کے اندر بھی کھلی بھی بات ہے کہ جو سچے مومن ہیں چاہے وہ اور یہ اللہ ہوں شہدہ ہوں صحابہ ہوں اللہ کے انبیاء ہیں یہ سب کے سب مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جائیں گے یا جنت الفردوس سے رابطہ ہوتا ہے اور ان کو کھانا پینا ملے گا اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان سے کبھی نہیں نکلیں گے تو قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم مرنے کے بعد عذاب میں ہیں اور سچے مسلمان مرنے کے بعد اچھی حالت میں ہیں حساب کتاب سے پہلے اچھی حالت میں ہوں گے جنت سے رابطے میں ہوں گے اور حساب کتاب کے بعد انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہوں گے غیر مسلم حضرات کیونکہ قرآن کریم کی دلائل کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا ایمان ہی قرآن کریم پر نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر نیچر کے پتاو سے تین ثبوت پیش کروں گا جن سے قرآن کریم کے مذکورہ آیات کی تائید ہو جائے جی کہ واقعی غیر مسلم مرنے کے بعد عذاب میں مفتلا ہو جاتے ہیں پہلی دریمت یہ ہے کہ کلوروں کی تعداد میں انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہداء اسلام اور یا اللہ سکھے مومین مومنات کی ایسی لاشیں ہیں دریافتوں بھی ہیں جن کے اندر خون بھی ہے اور جو اپنے قبروں میں شہتمند حالت میں زندہ انسانوں کی طرح سوئے وے سندے گلنے سے محفوظ اور سنگ سالم ہیں ایسے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں جیسے 1932 اسوی میں عراق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ دو صحابہ اکرام حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاشیں لاکھوں مسلمان اور غیر مسلم کی موجودگی میں ججلہ کے کنارے سے ٹرانسفر کیا گیا تھا سلمان فارسی مسجد کی جانب جو بغداد اور عراق میں ہے اور ان دونوں کی لاشیں بلکل سروتازہ نکلی تھی سہت مند تھے ان کی آنکھ میں آئی ایس پیشنیس کی مطابق زندہ انسانوں کی طرح روشنی تھا جس کی بنا پر وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے اور اسی طرح سے اور بھی واقعات پیش آیا ہیں جیسے جامعہ پی نوریا سائٹ ایزیا نیر سائٹ پولیس اس کے سمد کراتی پاکستان کے اندر حضرت نورانہ مفتی عطیق الرحمان شہید رحمت اللہ ارے کی لاش تقریباً ایک دیر سال کے بعد میں کاری گئی تھی بادش کی وئے سے جب ان کا قبر خراب ہو گیا تھا تو ان کا جسم بلکل صحیح سالم تھا ان کے جسم سے خوشبو آ رہا تھا ان کے زخموں پر جو خون تھا وہ ترو تازہ تھا ان کا جسم نرم اور گرم بھی تھا جیسا کہ ان کا بیٹا مفتی جمال عطیق مجھ سے بیان کیا ہے اور وہ خود قبر میں قبر کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لئے داخل ہوئے پہ تو انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اسی طرح سے ملک شام دمشق کے اندر حضرت عید قدی رحمت اللہ کی ایک پہنچ ہے قبر سے باہر ہے جو صحت مند اور پریش کمیشن کے اندر ہے اور جن کا ناخن بھی بڑھتا ہے اور تبدل کے طور پر کار کر لوگوں میں تقصیم بھی کہہ جاتا ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے ایک طرح تو یہ بات ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں سچے مومن مومنات مسلم اولیاء شہدہ اسلام صحابہ اکرام انبیاء اکرام کی لاشیں محفوظ ہیں سرنے کلنے سے جبکہ دوسری جانب کسی ہی گھر مسلم کی لاش قبر میں سرنے کلنے سے محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اندر خون موجود ہے جہاں نیچر کے برطاؤ یعنی زنین کے برطاؤ نے قبر کے مکری کے برطاؤ نے قبر کے کیرے مکوروں کے برطاؤ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو سچے مومن مومنات ہیں وہ اچھے کنڈیشن میں ہیں ان کے جسم کے اندر بھی پاور ہے ان کے روح کے اندر بھی پاور ہے اسی لیے کہ وہ جنت سے رابطے میں ہیں جنت سے تعلق میں ہیں ان کو دھوانی غلط مل لے گئے اور دوسری جانب قبر کی مٹری اور قبر کی کیرے مکوروں نے یہ ثابت کر دیا جو غیر مسلم تھے وہ آزار میں مفتلا تھے اس لیے ان کی لاشیں سب کے سب سرگل گئی ہیں اور ان میں سے کسی کی لاش بھی زمین کے اندر صحیح صالح محفوظ نہیں ہے بینہ کیمیکل استعمال کیے ہیں یہ تو ایک ثبوت ہے دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک مہنے کے لیے مسلمانوں کی لاشیں بھی زمین پر رکھتے ہیں جن میں شہدائیں ہوں اور یا اللہ ہوں ساتھ سب سے اور غیر مسلم کی لاش بھی زمین پر رکھتے ہیں جو اپنے 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 اپدہ کے نام پر شہید میں خطل ہوئے آپ دیکھیں یہ صرف ایک ماہ کے اندر ہی تمام غیر مسلم لاشیں سرگل جائیں گی بضبودار ہو جائیں گی لیکن چند سچے مومین مومنہ اولیاء اللہ اور شہید کی لاشیں ایسی ہوں گی انشاءاللہ جو بضبودار ہونے اور سرگنے گلنے سے بلکل محفوظ ہوں گی بھرے آپ مسلم اور غیر مسلم کی لاش پر کوئی کیمیکل استعمال نہ کریں نہ فریز کریں اور نہ ہی کوئی اور حربہ استعمال کریں ایس ایس کلیشن کے اندر ان سب کی لاش کو صرف ایک ماہ کے لئے زمین پر رکھ دیں خود بخود یہ بات سامنے آ جائے گی کسی بھی غیر مسلم کی لاش سرگنے گلنے سے محفوظ نہیں رہے گا اگرچہ کہ وہ اپنے خدا کے نام پر شہید ہوئے ہوں جبکہ ادھر سہدہ اسلام اور یا اللہ اور اپنے مونات کی لاشتیں سرگنے گلنے سے محفوظ رہیں گی کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا تقاضی ہے کہ جو لوگ عذاب میں ہیں تو ضائع سے بات عذاب جس مروع دونوں کو ہو رہا ہے جب جس مروع کو عذاب ہو رہا ہو تو ان دونوں میں طاقت ہی نہیں ہے جب طاقت ہی نہیں ہے کوئی روحانی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر وہ سرگنے گلنے سے کیسے محفوظ رہے گا جبکہ دوسری جانب جو سچی مونات ہیں اور یا اللہ ہیں شہدہ اسلام صحابہ کرام اللہ کے انبیاء ہے علیہ وسلم یہ سب کے سب کیونکہ اچھے کنڈیشن میں ہیں اس لیے ان کے جسم روح میں میں طاقت ہے اور اس لیے وہ سرگنے گلنے سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ان کو باطنی طور سے روحانی غذا نہیں دی یہ نیچر سے ہم نے دو سب ثبوت دیا آپ جب چاہیں آزما کے دیکھ لیں ہمارے پاس افغانستان کے اندر ایسے ثبوت ملے ہیں کہ تاربان کی لاشیں جو سچے مجاہدین تھے ان کی لاشیں ضمین پر کئی روز تک پڑی رہی ہیں ان کو بردو پیدا نہیں ہوا نہ سارے گلے جبکہ جو غیر مسلم تھے وہ مر گئے تھے چند روز کے اندر ہی ان کے اندر بردو پیدا ہونا شروع ہو گیا اور بھی دوسرے شواہد ہیں ہماری ویبسائٹ www.radfundilision.com کے اندر پڑھ سکتے ہیں یہ نیچر کا دوسرا پڑھتا ہو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندو لوگ تو جلا دیتے ہیں یادہ قبر میں ہونے کا کوئی وجہی نہیں کہ قبر میں لاش محبوب ہو یا نہ ہو یادہ یہ دوسرا ثبوت جو ہے نیچر کا کہ زمین پر رکھ دیا جائے اس سے واضح طور سے ثابت ہو جاتا ہے اور پتہ سے جاتا ہے کہ کون آزاد میں ہے مرنے کے بعد کون اچھے کنڈیشن کے اندر ہے جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہیں میں نے پیش کی ہیں اللہ سبح رکھ و تعالی سورہ نمبر ایک تالیس آیت نمبر پیر پر میں فرماتے ہیں جب ہی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے اندر خود ان کی جانوں کے اندر ان کی ذات کے اندر یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کریم ہی سچ ہے چنانچہ آپ دیکھیں جس میں انسانی کے اندر مرنے کے بعد یہ نشانی بلکل واضح ہو رہا ہے جو اللہ تعالی نے ایک آیت میں فرمایا اور وہ خود کا واضح ہو گیا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے کہ مسلمان کی لاتیں نہیں سرتی کلتی ہیں انٹیکٹ کنڈیشن کے اندر اگر آپ ایس ایس ارد میں چھوڑ دیں زمین کی اوپر کچھ عرصے کے لیے جبکہ غیر مسلموں میں سے کسی کی لاتری سن نگلنے سے محفوظ نہیں رہتا یہ ایک دوسری دریل تھی تیسری دریل یہ ہے کہ ہمارے جو انبیاء اکرام ہیں شہداء اسلام ہیں صحابہ اکرام ہیں اور یہ اللہ ہیں یعنی کہ کبھر پہ جان لوگ جاتے ہیں رات دن چھہرتے ہیں تو ان کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے بھیماروں کو شفاہ ملتا ہے آپریشن ڈک ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاہ یتیک بابا پوشٹ اوفیس چوہر جماری زلہ خٹا صوبہ سندھ پاکستان کے اندر یہ روحانی اسپریٹوال اسپریٹوال سرجن کے نام سے روحانی سرجن کے نام سے مجھور ہیں اور بابا صدیوں سے روحانی طور سے کامیابی سے فی سبیل اللہ لوگوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں آپریشن کرتے آ رہے ہیں آپ جائیں وہاں ہزاروں مریند ایسے ملیں گے آپ کو جن کی آپریشن مکمل ہو چکے ہیں اور جن کو ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو شفاہ دیا شاہد جن بابا بھی رہی ہے تو آپ دیکھیں نیچر کے برطاو سے کہ ایک تو جو شہدہ اسلام سے ان کے جسم کے اندر dead body کے اندر طاقت ہے دوسری طرف آپ روح کو دیکھ لیں تو روح کے اندر بھی طاقت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کا روح کام کر رہا ہے جیسا کہ اوپر میں بتایا کہ شہدہ اسلام زندہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپریشن کر رہے ہیں لوگوں کو خواب کے ذریعے سے ڈائب کر رہے ہیں لوگوں کو خواب کے ذریعے سے میڈیسن دے رہے ہیں گریپ لگا رہے ہیں آپریشن کر رہے ہیں یہ صرف ایک مثال نہیں اس قسم کی کئی مثالیں ہیں اور سیگروں مثالیں ہیں پوری دنیا کے اندر جن کی قبروں پہ لوگ فید حاصل کر رہے ہیں روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں اور وہ سے پائزے حاصل کر رہے ہیں مثال کے طور سے باؤ فریدن دنشکر رحمت اللہ علیہ وآلہ طاقتن شریعت کے اندر ہیں پاکستان میں جہاں مسلم ملک کے مزار پہ جاتے ہیں علیہ وآلہ رحمت اللہ رہے ہیں لاہور کے اندر جو داتا صاحب کے نام سے مشہور ہیں ان کے مزار پہ لوگ ہندو غیر مسلم مسلم غیر مسلم دون ہو جاتے ہیں پائز پاتے ہیں لاز شاہباز کلندر صاحب ہیں سیبن شریف پاکستان کے اندر اسی طرح سے عبداللہ صاحبی رضا اللہ صرحان ہوئے ہیں زلہ تھکتہ سندھ پاکستان کے اندر شاہ عبداللتی بھیڈائی رحمت اللہ رہے ہیں سندھ پاکستان کے اندر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ رہے ہیں کلپٹن کراچی پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر نظام الدین اوریا رحمت اللہ رہے ہیں ڈلی کے اندر اور خارجہ موجہ چشتی رحمت اللہ رہے ہیں عجمیر شریف میں یہ وہ حضرات ہیں جن کے مدارات پہ لوگ جا کر کے عشتے کرتے ہیں زنداد خوشیاں مناتے ہیں اللہ کے نام پر خط کرتے ہیں اور کوئی حضر برکات ہوا سے کرتے ہیں جو دوسرے گناہگار مسلمان ہیں عام مسلمان ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتا ان کی قبر پہ چاہیے نہیں کوئی اکرد کا کوئی جاتا ہوا ان کی رسداروں میں سے ورنہ لوگ نہیں جاتے نہ راکھوں کو قیام کرتے ہیں نہ راکھوں کو چیزتے ہیں نہ ہی وہاں پر لنگر وغیرہ کی کوئی شسٹم ہے یہ نیسس کے برکات بتا رہا ہے کہ کوئی اس کو قبر کے نہیں لے جا رہا ہے لوگ خود کیوں جاتے ہیں ان کے قبروں پر کیوں ان کو فیض ملتا ہے آپ لاکھ ان کو منا کرنے پوجی کریں گے وہ باز نہیں آئیں گے اور آپ جن سے بھی ملیں گے تو وہ کہیں یہ کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہاں آنے سے تو آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی جیسا کہ قرآن کریم نکارک وہ لوگ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ہے وہانی جزا بھی جاتی ہے اور ان کی زندگی کے سمیشور نہیں ہے آپ دیکھیں مرنے کے بعد بھی وہ زندہ جیسے کام کر رہے ہیں بلکہ زندہوں سے بڑھ کر کے شاہیتک بابا نمبر ون ڈاکٹر ہیں دنیا کے اندر کہ ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کا آپریشن کر دیتے ہیں ایک طرف یہ ہے دوسری طرف جو غیر مسلم ہیں ان کے بعد کہا جاتا ہے وہ آزار مہیں برنے کے بعد اور آپ دیکھیں ان کے قبروں پر غیر مسلموں میں سے یعنی ہندو، یہودی، عیسائی، بودھس، سیخ مزار ہے جو بھی غیر مسلم ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے قبروں پر مسلمان تو کجا غیر مسلم بھی جاتے کہ رات کو نہیں گزارتے وہاں لنگا نہیں کرتے وہاں کچھ کیا نہیں مناتے وہاں اپنے اراج معاجے کے لیے یا اپنے روحانی رہنمائی کے لیے یا آپریشن کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا مسلمان تو کجا غیر مسلم بھی وہاں نہیں جاتا ان مقاصد کے لیے کیوں؟ اِس لیے کہ ہمارا قد یہ کہتا ہے جو انسان خود آاج میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کی کیا روح Pers spike جو خود آاج میں مبتلا ہوگا جس کے جسم روح خود آاج میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کے الانت کیا کرے گا دوسروں کو شفاع کیا کرے گا دوسروں کو آپریشن کیا کرے گا اور دوسروں کوнить کیا لیگا اور دوسروں کی مدد کیا کرے گا اور قرآن کریم نے کہہ دیا ہماروں میں ناصرین ان کا کوئی اور مددگار بھی نہیں ہے توال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کی قبر پر جننات ہوتے ہیں اور یا اللہ کہ اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور غیر مسلم کے قبر پر جننات نہیں ہوتے توال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جننات بھی آخر یہ شہدہ اسلام اور یا اللہ اور سچی مومنی مومنات اور انبیاء کران کی کیوں تابعے ہیں جو ان کا آپریشن کرتے ہیں اور ان غیر مسلموں کو اتنے تابع نہیں ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرور ان کے اندر پاور ہے جس پاور کی وجہ سے یہ لوگ اقیلت بند ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہوں گے لیکن ان کے اندر غیر مسلموں کے اندر مرنے بعد کوئی پاور نہیں ہے اس بنا پر جننات بھی ان کے اقیلت بند نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کام کرتے ہیں یہ تین ثبوت نیچر کے بارتاو سے پیش کیے ہیں جن کا کہ کوئی بھی شخص سے انکار کرے نہیں سکتا اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی شخص یہ میرے ان تین ثبوت کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا باقل ثابت نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج ہے ہمیشے کے لیے میں اپنے ویبسائٹ کا ایڈریس دے دیا ہوں اس میں ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم میڈیا کو اور دنیا کے غیر مسلموں کو ایسی لازیں دکھا نہیں سکتے ہیں جن کے اندر خوب موجود ہے اور سالوں سے اور سبیوں سے محفوظ حالت کے اندر ہیں بسرطے کے پانچ اراد غیر مسلم بسرطان ہونے کے لئے تیار ہو جائیں ان کو دیکھنے کے بعد اور یہ تو ایک پریکٹیکل پروپ ہے نظر آ رہا ہے کہ لوگ اور یا اللہ کے مدارات پہ جاتے ہیں لیکن کسی بھی غیر مسلم کے مدارات پہ نہیں جاتے حیرت کی بات پہ یہ ہے کہ غیر مسلم بھی نہیں جاتے دمدروب کے لیے علاج معالجے کے لیے بہراد اکل مندوں کے لیے تو اتنی باتیں ہی کافی ہیں لیکن جو ہر درم ہیں جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور اندھے پہرے ہو کر لوگوں کی پہلوی کرتے ہیں ان کے لیے میں جتنی بھی دریئے پیش کر دوں وہ سب حضور اور بے خار ہوتا ہوں لہذا میں دنیا کے تمام غیر مسلموں سے درخواست کرتا ہوں ایک انسانی بھائی ہونے کی حیثیت سے کہ خدا کے واسطے وہ میرے ان دلائل پر غور فکر کریں اکیلے میں سوچیں غیر زاندار ہو کر کے فکر کریں کہ آخر مادرہ کیا ہے کہ ایک طرف قرآن بھی یہ کہتا ہے غیر مسلم مرنے کے بعد عذاب میں ہے اور دوسری طرف نیچر کے برطاو بھی کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ غیر مسلم کے جسم اور روح کے اندر کوئی پاور نہیں ہے اور وہ کسی کام کے لائف نہیں مرنے کے بعد اور کوئی بھی ان سے کوئی ذہنمائی اور فائدہ حاصل نہیں کر رہا جبکہ قرآن کریم بھی کرتا ہے سچے مسلمانوں کے بارے میں اور پریکٹیکل بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے جسم کے اندر کون ہے ان کے جسم میں روحانی طاقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا روح بھی کام کر رہا ہے اپریشن کر کے روحانی علاج موالجہ کر کے اور دوسروں کی گائی کر کے جانا آپ کسی کتاب کی بات نہ بھی مانائیں تو کم سے کم نیچر کے برطاو کو تو دیکھیں نیچر کے حسن سلوک کو تو دیکھیں نیچر کے بیہیوئر کو تو دیکھیں آخر کیا بات ہے کہ جو غیر مسلم اپنے خدا کے نام پر ختم ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی لاسہ سرکر جاتی کسی کی محبوب نہیں رہتی اور آخر کیا بات ہے کہ جو مسلم اپنے خدا کے نام پر اللہ کے نام پر ختم ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی لاسیں سرنے گلنے سے محبوب رہتی ہیں ان کے جسے میں خون تک موجود رہتا یہ کابیل اور باتیں ہیں ہم نے نیچر سے سکوٹ اس لیے دیا ہے کہ نیچر نیوٹرن ہوتا ہے نیچر جھوٹ نہیں بولتا جانت جاری نہیں کرتا نیچر خانی کے کائنات کی کنٹرول میں ہوتا ہے نیچر کوئی رشوت کو کوئی رشوت دے کر کے اپنے خیبر میں نہیں کر سکتا اس لیے میں نے نیچر سے تین ثبوت دیئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غیر مسلموں کو سوچنے سے مجھنے کی سلاحیت دے اور ان کو توفیق دے اور اس بات پر غور کر کے اپنے مذہبی پیشوہوں کی باتوں میں چل کر کے اپنے آخرت کو خراب نہ کریں اور ہماری باتوں پر ریسرچ کر کے غور کر کے اسلام کو بھول کریں تاکہ مدنے کے بعد وہ عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچ تک ہیں اور مسلمانوں سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ آقائق کے ساتھ ساتھ آمان کے بھی آئیں اور یہ عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں کہ نیچر بھی آپ کے آقائق کا ساتھ دے رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی جو سچی مومنین مومنات اور یہاں اللہ ہیں شہدہ ہیں صحابہ ہیں ان کے جسم کے اندر بھی طاقت ہے ان کے روح کے اندر بھی طاقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے تحفیق نصیب اتا فرمائے اور ہم تمام اور جو غیر مسلم بھائی بھان ہیں انہیں سوچنے سمجھنے کی تحفیق اتا فرمائے کہ یہاں کو سب دعا کرتے ہیں یہودی عیسائی ہندو مسلم کہ ہم سچے ہیں ہمارا خدا ہی سچا ہے اور ہم ہی مرنے بعد جنت میں جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن دیکھنا ہی بھائی 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 ب مردنے کے بعد وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اپنے مند میں ڈوب کر پاڑا سورادی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا دبن اپنا تو بنت میں ان مسلمانوں سے جو کہ اسلام پر امن نہیں کرتے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے تو کم سے کم سوچیں اور سچے مومنی مومنات اولیاء اللہ شودہ اکرام صحابہ کے طرح سے امر کریں اور غیر مسلموں سے یہ ترخواست کرتا ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے تو سوچیں اللہ کے بندے کہ مردنے کے بعد وہ کیا رہا ہے نیچر سے آپ کے پاس کوئی سبوت نہیں ہے کہ مردنے کے بعد آپ جنمت میں جائیں گے یا مردنے کے بعد اچھے کنڈیشن میں ہوتے ہیں نیچر سے غیر مسلموں کے پاس کوئی سبوت نہیں ہے ہاں نیچر سے یہ میں نے اصابت کر دیا کہ وہ دردناک عذاب میں ہے نیچر کی بات تو مان ہے کتابوں میں بہت بحث شروع ہو جاتا ہے کتاب میں بہت لمی بحث ہے بہت اطلافات ہیں پراناکی کتاب مسلمانوں کی کتاب یہودیوں کی کتاب ہندو کے کتاب ہیسائیوں کی کتاب چیصالہ کرنا مشکل ہتا ہے کہ کون ہاتھ پے کون باطن پہ ہے ہر ایک اپنا دعویٰ لے کر بین جاتا ہے مسلمان اپنا ہیسائی اپنا یہودی اپنا ہندو اپنا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہے لیکن غیر مسلم کے پاس نیچر سے کوئی ثبوت نہیں کہ مرنے بار اچھے کنیشن میں جائیں گے اور مرنے بار اچھے کنیشن میں ہیں اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ طرح ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب اتا فرمائے اور غیر مسلم بھائیوں کو بہنوں کو اکیلے میں غیر داند دار ہو کر کے سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اس دنیا میں سچے عقائب کو احتیار کرنے اسلام کو قبول کرنے اسلام میں داخل ہو جائیں دوسروں کے بھاقاوے میں نہ آئیں چونکہ مرنے بار جو زندگی ہے وہاں پر کچھ کسی کا کام نہیں آئے گا اور اندھے دارے ہوگا کہ کسی کی تہبینہ چاہیں مہم آلے نا ادھر پر